اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ایک نئے سبجٹس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے پرسپلز آف ایکوٹی تو اس میں ہم آج پہلی ابلی گفتل کا آغاز کریں گے ٹاپک ہے اوریجنل گروت ایکوٹی ان انگلینڈ تو بڑا آغاز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی سوسائٹی ہے تو اس کو کسی مشینی انداز میں نہیں چلایا جا سکتا تو قوانین جو ہیں جو کہ سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ کوئی رولز آف تھام نہیں ہیں کہ ہر سیچویشن میں ایک جیسا ہی واقعات ہوں گے اور اس کا ایک جیسا ہی نتیجہ نکلے گا لیکن جو اصل مقصد ہے قانون کا انصاف تو ہر جو انسان نے بنایا ہے قانون اس کا ایک اس کی جو خواہش رہی ہے ہمیشہ وہ آئیڈیل جسٹس ہے یا آئیڈیل جسٹس کے قریب ترین جو ایک سیچویشن اس تک پہنچنے کے کوشش کرتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر پھر یہ اس میں پریس پوزیشن موجود ہوتی ہے کہ قانون ہی ہر چیز کو طریقہ کار کو ڈیل کرنے کے لیے کافی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جو بھی چینجنگ ہے سوسائٹی میں آتی ہے تو کوئی کوئی اسی سیچویشن آرائز ہو جاتی ہے جس کو قانون کور نہیں کر رہا تھا تو اسی بنیاد کے اوپر سپلیمنٹری یا ریزیڈیوری جیوری جیوریسڈکشن جسے اب زمین میں کی جیوریسڈکشن کہتے ہیں اس کی ہمیشہ ہمیشہ سے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایکوٹی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ میں جو نظام رائج ہوا تھا جس کو اس کی ایک عدالتی کوٹ آف چانسری وہ اس کا انتظام کرتی تھی تو جو انگلیش قوم اللہ تھا اس کو یہ زمینے کے طور پر قوم اللہ آف انگلینڈ جو تھا اس میں جو کمیئیں گتائیں تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹ کرنے کے لیے ایکوٹی کا جو سسٹم آف جسٹس کہہ لیے یا قانون تنظام ہے وہ مارد مدیوز میں آیا تو اسی بنیاد کے اوپر اب جو جو ممالک انگلیش قوم اللہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ایکوٹی جو ہے جو قانون کا ایک ایسا نظام ہے یا ایسا مجموعہ ہے جس کو انگلیش کی جو کوٹ آف چانسری اس کو اس میں اس کا آغاز ہوا اس کی ڈیویلپمنٹ ہوئی اور اب جو ہے اس کو قوم اللہ کے ساتھ ہی اس کے بھی انتظام چلایا جاتا ہے لیکن اسے مراد یہ نہیں ہے کہ برطانیہ سے پہلے کوئی ایسی کوشش نہیں تھی رومن لیگل سسٹم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوٹی کا جو ہے ارتقاد ہمیں یا اس کی جو ایوالمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے ایکوٹی جیورسپوڈنس کی اب بادشاہ تھے روم میں وہ بھی ایبسلوٹ مونارک سے ہوتے تھے اور جتنی بھی مذہبی اور دنیاوی پاور سی ان کا وہ مجموع ہوتے تھے یا ان کی لگامیں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی پھر آلسو جب وہ رومن لگل سسٹم میں بھی جساں سے برطانیہ قوم اللہ میں کچھ سپیسیفک مقدمات کی فارمز موجود تھی فارم آف ایکشن جنہیں کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی موجود ہوتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں کہ قانون کا جو نظام ہے وہ آہستہ آہستہ سے سخت فارمل اور آر بیٹریری ہوتا جاتا ہے اس میں چینجنگ وقت کے ساتھ نہ کی جائے تو پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں رہ جاتی ہیں جن کا ازالہ کے لیے ریمیڈی کوئی موجود نہیں ہوتی تو بڑا بیفور کرائیس تھری سکس بی سی میں جب فرسٹ پریٹر آہ وہاں پہ مقرر کیا گیا بادشاہ کی طرف سے جو کہ قانون یا انصاف کرتے پورا کرتے تھا تو اس کو تمام قسم کی پاور دی گئی تھی کہ خاص حالات میں خاص کیسز میں اگر وہ جائے تو قانون کو تبدیل کر سکے مقصد کس لیے کہ انصاف جو ہے انصاف کو فوقیت ہے قانون کو فوقیت نہیں ہے اس بنا کے اوپر وہ جو پھر نئے اصول قوانین بنائے گے ان کو ایڈکٹیو نوم کہا گیا اور پھر یہ اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک جو مجموعہ قانون کا روم اللہ میں انٹریڈیوز کرائے گیا جو کہ اوریجنل سیوالا جیسا جس سیوائل بھی کہتے اس کے ساتھ اس پر بھی عمل درامت جاری رہا بارال انگلینڈ کی طرف سے دوبارہ آتے ہیں جو ہم نے بات تلے کی کہ قوم اللہ کو سپلیمنٹ کرنے کے لئے ایکوٹی مارز وجود میں آیا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قوم اللہ کیا ہے تو قوم اللہ برطانیہ کا یا انگلینڈ کا ایسا قانون کا حصہ ہے جو کہ ایڈکیٹر ایٹس اٹھا سو تہتر اور اٹھار سو بجتر سے پہلے قوم اللہ کوٹس جن تھی ان میں اس کا انتظام چلایا جاتا تھا یہ عدالت ویسٹ منسٹر جو ہیں وہاں پر بیٹھتی تھی ان کے نام کوٹس آف کوئنز بینچ چیکنگز بینک تھے کومن پلیز آن ایکس چیکر تھے اور یہ اس سے مخلی تھی کوٹ آف ایکوٹی سے جسے کوٹ آف چانسری بھی کہتے ہیں جو کہ لنکنز ان میں بیٹھ کے قانون کا نظام چلاتی تھی یا لوگوں کو انصاف دیتی تھی بلیک سٹون قوم اللہ کے مطالے کہتے ہیں کہ یہ انگلینڈ کا ایسا مقامی قانون ہے جو کہ عوام یا انہیبیٹنٹس جو کنگڈم میں اس وقت اس وقت رہتے تھے انگلینڈ میں جو لوگ ہیں ان کے لئے یہ کس طرح سے آپس میں تلقات ہے اس کا یہ اصول بیان کرتا تھا اس کی حصوصیت انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ایکسپیئنس ایکسپریسٹ ان لوگ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ مین جو اس کے بیچے تھے وہ اسٹیبلش کسٹمز تھے اور وہی اسٹیبلش کسٹمز کی بنیاد کے اوپر رولز اور میکزنگ بنائے گیا جسا کنگ کنڈو نو رانگ اس لئے انہیں ایکسپیئنس ایکسپریسٹ ان لوگ آ گیا ہے کوم اللہ کو جو کہ کسٹمری رول جو کہ آئیت سے پریسیڈنٹ بنے اور پریسیڈنٹ کے ساتھ وہ باڈی آف لوگ بنتا ہے گیا برا ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں جب کوم اللہ کا شروع تو اوپیسلی نورمنز کے اندر ہی شروع ہوا جب ایک ہزار شہ سٹھ میں ویلیم ڈا کونکرر نے انگلینڈ پر آن قبضہ کیا اس سے پہلے جو دور تھا وہ انگلو سیکسنز کنگز کا دور تھا اس سے جو قانون وہاں پہ رائچ ہوا اسے انگلو سیکسن لاغ کہا گیا اس دور کی خصوصیت کی ٹرائبل رول وہاں پہ زیادہ کیا جانتا تھا علاقے میں ٹرائبز کے اندر تقسیم کیا گیا تھا لیکن نورمنز کے آنے سے کیا ہوا کہ ٹرائبل رول کو ختم کر دیا اور فیوڈلیزم کا وہاں پہ شروعات ہو گئے اور اسی نظام کے اوپر آگے پھر قوم اللہ کی ڈیویلپمنٹ ہوئی لیکن انگلو سیکسن دور میں کنگز جو قانون کے مجموعے کچھ انہوں نے بنائے تھے جنہیں ڈومز کہتے ہیں تو ان ڈومز میں نا یہ کچھ کسٹمز اور یوزجز تھے جو کہ تمام کے تمام انگلینڈ کے لیے پھر وہ رائچ پذیر تصور کی جاتے تھے اور ان کو فکر میں تھے انگلو سیکسن کنگز نے ان ڈومز میں بھی ان کی تھی تو وہ اسے ہی قانون کا درجہ مل گیا تھا اب جب نورمنز جو آئے تو پھر یہ جو کسٹمز اور یوزجز تھے تو ان کے مطلق جب بھی کوئی عدالت میں معاملہ چلتا تھا تو اس کا مطلق سہارا لیا جاتا تھا اور اب وہ ڈومز تو نہیں موجود تھے لیکن ان ریٹن فارم میں ان کا کافی زیادہ پھر تقاضہ یا عدالت کے سامنے پلی لی جاتی تھی تو بادشاہ کے جو ججز تھے جب وہ کسی کیس اس کا فیصلہ کرنا ہوتے تھے تو ان کا سب سے مین مقصد یا ٹاسک یہ ہوتا تھا کہ جو کومن کسٹمز ہیں ان کو تلاش کرنا انہوں نے کی بنیاد کے پر اپنے فیصلے دیتے تھے پھر ایک جج نے جب کسی کسٹم کو ایسا کومن کسٹم اڈاپٹ کر لیا تو باقی ججز بھی اس کو فالو کرتے تھے اب مقصد یہی تھا کہ جج جب دوبارہ سے اس کام کے پیچھے نہ پڑھ جائے کہ وہ اسرٹین کریں یا کھوجیں گے کسٹمز یوزی جس کیا تھے بار بار تو اب ایک جب جج نے تیع کر دی ہے تو آگے سے اسی ہی کی جب ججمنٹ ہے جو اصول اس نے تیع کر دیا اسی کو آگے فالو کرنا ہے اسی بنیاد کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نظائر یا پریسیڈنٹس کا نظام شروع ہوا اور جو ڈاکٹرین اف سٹیڈ ڈیسائسیز جس کو ہم جانتے ہیں برطانیہ میں نظر آتا ہے اب وہ جو کسٹمز تھے جو رواج تھے جن کو پھر ججز ریکنائز کر لیتے تھے وہ پھر اس طرح سے اندر درجہ ہو گیا جیسے وہ کے پیچھے قانون کی طاقت موجود ہے اب یہ جو کامن لاب پھر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی مونات یا باہشانے کا فرمان نہیں ہے اور نہ ہی کسی مکننہ نے ان کو قانون بنا سازی کے ذریعے سے قانون بنایا ہے بلکہ یہ جو یوزیجز اور کسٹمز ہیں ان کی کرسٹلائزیشن یا ان کے مجموعے کا نام ہے جو کے بعد میں آہستہ ایسا سے کاملہ کے طور پر اس کو سمجھا گیا اب ایڈون ڈا ون جو کنگ تھا اس کا جو سیمٹی ڈو سے تری zero سیمہ تک رہا تو قوم اللہ نے اپنے ایک شیئے پر آخلی تو اس لئے کہا جاتا ہے نا کہ تیرہویں صدی سے قوم اللہ ڈیفنیٹ فارم میں موجود آگئے اس کی رپورٹس تیرہویں صدی سے ابھی تک انگلینڈ میں وہ شو کی جاتی ہیں جو پیسلے کیے گئے تھے اس طور میں اب تین قوم اللہ کورس جن کا آگر ذکر ہو گیا تھا تو بادشاہ کے جو جسٹس کا نظام تھا اس میں کیا جاتا ہے جن میں کینگز بینک تھے کومن پلیز ایکس چیکر تھا اس وقت بھی یہ بادشاہ کی جو عدالتیں تھی وہ ایکوٹی کے کچھ حصولوں پر عمل پیرا ہوتی تھی لیکن اس وقت اس کی کوئی تخصیص ایسے نہیں تھی کہ یہ کوئی قانون نہیں قانون سازی کر رہے ہیں بلکہ کچھ ایسے اگر سخت قسم کے کیسز ان کے سامنے آ جائے تو ان میں صرف وہ کوشش ہوتی تھی کہ کسا کسا ریلیف ہو دیا جائے اور بادشاہ تھے جو برطانیہ کے وہ تو سرچشمہ تھے جو تھی جس بیس کے اوپر سرچشمہ تھے انصاف کے اور جو لوگ غریب تھے یا بیاروں مددگار تھے ان کے والٹیویٹ ڈیفینڈر تھے تو اس بنیاد کے اوپر وہ جو ان کا جو آفس تھا خاص اور پر یہ جو انصاف کے مطلق جو آفس تھا تو ان کے جو پرورگیٹیو تھا مرسی کا نا اس سلسلے میں رحم کی بنیاد کے اوپر تو ایکوٹی ہمیشہ سے اس کا ایک ایسنچل پارٹ رہا اب جو تین جو عدالتیں تھی قوم اللہ میں جو ایکس چیکر تھی وہ صرف ایک عدالت نہیں تھی بلکہ ایک ایڈمیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ بھی تھا جس کے جو سیکٹریل سیکشن تھے اسے چانسلی کہا جاتا تھا اب وہ اس کا ہیڈ تھا اس کو چانسلر کہتے تھے اب جو یہ چانسلی اس کا مین مقصد تھا کہ یہ سٹیٹ ریونیو کٹھا کرتے تھے اور اس کے مطلق اگر کوئی ڈسپیوٹ آرائز ہو جائے یعنی کہ مونارک کنگز کے ساتھ اور رائے کے ساتھ یا رائے کا افس میں تو اس کا فیصلہ بھی تنازات کا یہ کرتے تھے اب جو کوٹ آف ایکس چیکر تھی وہ سال میں تین دفعہ ملتی تھی کہ ٹیمپل میں تین گریٹ فیسٹ ہوتے تھے اس بنیاد کے اوپر لیکن ان کا جو سربراہ تھا چانسلر اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور اسے کینگز پرائم نسٹر کا خطاب بھی میٹ لینڈ نے دیا اب یہ تھا کہ جب بھی چانسلی کا ایک رول اور زیادہ ادھر زیادہ تھا کہ جس نے بھی کومن لاغ کے اندر کوئی بھی مقدمہ فائل کرنا آتا تھا تو وہ پھر ایک کوئی بھی پسکرائب فی تھی وہ چانسلی سیکشن کو دا کرتا تھا اور ایک ریٹ حاصل کرتا تھا اور چانسلر ہی ان ریٹس کو ایشو کرتا تھے تو تھرٹین سینچریز تک جو آویلیبل اس وقت فارم تو آگے کومن لاغا لیکن وہ جو کافی زیادہ اس کی نیرو گراؤنڈ تھی ان ریٹس کی تو عموماً کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اب کمپلینٹ کی کمپلینٹ کی کمپلینٹ جینون ہے اس کو نقصان ہوا ہے لیکن اگر اس کا جو اس میں جو فارم آف ریٹ تھی اس میں اگر جو فارم آف ایکشن تھا اس میں اگر اس کا کیس فال نہیں کرتا تھا ڈیو تو پریسیڈنٹ انڈ سٹیٹ دیسائسز تو ضروری نہیں کہ اس کو ریلیف بھی ملے تو اسی بنیاد کے اوپر کئی جینون کیسز تھے ان میں مدعی کو کوئی ریمڈی نہیں ملتی تھی کیونکہ کسی بھی فارم آف ایکشن میں اس کا جو کیس فائل نہیں ہوتا تھا اس بنیاد کے اوپر پھر اب وہ یہاں پہ ڈکٹم پھر آرائز ہوا کہ جہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی ریمیڈی نہیں ہے. Where there is no writ, there is no remedy. اور کئی موقعے کے پر اگر وہ مدعی کا یا injured party کا matter جو ہے کسی existence writ کی scope میں آ بھی جائے. تب بھی انصاف اسے نہیں ملتا تھا. کیونکہ defendant کی طاقت یا اس کا جو influence اتنا زیادہ ہے کہ وہ jury جو ہے اس کو ہی وہ ڈرا دھمکا دیتا تھا. یا اس اپنی power کی محابی وہ عدالت کی کوئی بھی ruling تھا. اس کو خاطر زیر خاطر نہیں لاتا تھا. اس کا کوئی defy کر دیتا تھا. اس بنیاد کو plenty for justice نہیں ملتا تھا. تو اب صرف اگر عدالتوں میں بھی ایسا نظام رائج ہو گیا تو صرف بادشاہ ہی بچے ہیں. بادشاہ یہ اور اس کی کامسل ہے. جس کے پاس لا محدود سوادیدی اختیارات تھے کہ اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان کے درمیان انصاف وہ کریں. تو پھر اب remedy کے لیے جو مدعی ہوتا تھا اس کے پاس اور کوئی نہیں رہا گئی کہ وہ اب درخواست دے بادشاہ کو ہوئی. ٹھیک ہے اپنی کانسل میں کہ جناب مجھے یہ میری تلافی کا تلافی کی جائے جو مجھے ازالہ کی جب یہ زیادتی ہوئی ہے. اب ریٹس کا جو معاملہ تھے وہ تو آر ایڈی چانسلری ہی ایشو کرنی تھی اور چانسلر کی اس کے پر سگنیچر ہوتے تھے. تو بادشاہ کے پاس جب ایسی پٹیشن جانے لگی تو وہ چانسلری چانسلر کو مار کر دیتا تھا. اب وہ تھرٹین فورٹی ایٹھ میں تو بادشاہ نے تو ایکوٹی جیوز ڈکشن چانسلر کو دے دی. اور اس میں پھر ایک کسٹم ڈیویلپمنٹ ہو گئی تھی آر ایڈی. کہ جو بادشاہ نے ایسے کومل نہا سے جس کو کوئی نہیں اگر ریلیف ملتا تو وہ کنگ کے ساتھ کرے. کنگ کے ذریعے سے چانسلر کے پاس تو پھر ایک جو ایک ایکوٹی کوٹس یا ایکوٹی لا ماردہ وجود میں آ گیا. جس کو ریٹن فارم میں ہم دیکھتے ہیں ریکنگیشن ملتی ہے ایڈورڈ در تھرڈ تھرڈ کے دور میں تھرٹین فورٹی نائن میں جب نے آرڈر کے ذریعے سے چانسلر کو یہ جیوز ڈکشن عطا کر دی اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہونا لگا کہ چودھویں صدی میں ہی کہ وہ بادشاہ کی وجہ ڈیریکٹ چانسلر کو ہی لوگ اپنی پیٹیشنز بھیجنے لگے ہیں اور فیفٹین سینچری کے انڈ میں تو تک آتے آتے چانسلر میں پیٹیشن کو خود ہی سنتا تھا اور انڈیپینڈنٹلی ان کا فیصلہ کر دیتا تھا اور اس میں بادشاہ یا بادشاہ کی کاؤنسل یا کسی کی طرف سے کوئی مدد یا ان کی طرف سے کوئی ثورٹی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور فورٹین سینٹی فور میں سب سے بڑا یہ کام ہوا کہ پہلے ڈکریز جو کہ بادشاہ کے نام پہ وہ ایشو کرتا تھا یا فیصلے دیتا تھا وہ اب وہ اپنے نام پر دینے ہی شروع ہو گیا تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ common law کے ساتھ ساتھ ہی ایک چانسلے کی equitable jurisdiction development ہوئی جسے ہمیں law of equity یا equity ملتی ہیں اب اس موقع پر deficiencies of common law کیا تھی جن کے بنیاد پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ equity jurisdiction evolve ہوئی تو پہلے نمبر پر جو remedies کسی push cases میں یا تو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تو incomplete ہوتی کیونکہ rules بہت زیادہ strict تھے کوم اللہ کے پر تو وہ دماؤں فیلڈ جو obligations ہیں ان کو وہ cover نہیں کرتے تھے اور جب relief inadequate relief second جو ہے کہ جو ان کی judgments تھے جو special حالات جساں وقت کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی evolution آ رہا تھا social realities میں لیکن وہ پھر ان کی جو judgments حالات وہ دے دے تھے ریکل relief نہیں ملتا تھا plendis کو اور خاص طور پر defendant طاقتور ہے اور اس کی opposition ہے اس پر عمل کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا تھا اور انصاف کی بھی ایک operation بن جاتا تھا مدہی کے لیے اور جو procedures تھے وہ incomplete تھے یا defective تھے اور ان کی کیونکہ جو عدالتیں تھی ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ procedure طور پر طاقت نہیں تھی کہ وہ جو parties ہیں دونوں although adversarial system تھا لیکن party سے جو سچ ہے جس کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے وہ ان سے نکالا مشکل ہویا تھا ہموں کے لیے اب جو deficiency team کی causes جو ہیں تو پہلے نمبر پر judicial precedents آ گئی تو نظائر کے بنیاد کو پر چلنا ہے تو وہ پھر نظام rigid ہو گیا پھر کیونکہ جو Norman Conquest کے بعد feudalism کو جب رائج پذیر ہوا برطانیہ میں تو فیوڈل institution development ہوئے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسی کی بنیاد کو technicalities of form ریٹس کی شکل میں تو انسی کو جب وہ عدالتیں ان کو adhere کرتی تھی تو پھر اس میں پھر نظام عدل نہیں رہا پھر روم اللہ کی طرف کافی زیادہ نفرت آ گئی تو historically ہم دیکھتے ہیں رومن آلدو انگلو سیکسن دور سے پہلے برطانیہ میں بھی رہے لیکن جب چرس کی لڑائی ہوگی بادشاہ کے ساتھ اور پروٹیسٹنٹس کا جب زیادہ نظام آنے لگیا تو کیتھولک سے نفرت تو روم اللہ سے نفرت ہے تو اس بنیاد کے پر بھی روم اللہ میں اکوٹی کے جا کونسیب ڈیویلمنٹ ہو رہا تھا ان کو انہوں نے adhere نہیں کیا پھر پھر پروسیجر دو تھا وہ بھی کافی زیادہ rigid اور defective تھا اور ultimately جو ڈیفینڈنٹ کی جو پاور تو طاقت تھی تو وہ اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر قانون کے انفلوائنس میں وہ نہیں آتا تھا تو اس موقع اوپر ہم ڈیل کرتے ہیں جو چانسلر جس نے مین رول پلے کیا جس آفس نے تو میڈیولز ٹائم میں تو بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑا ہم سمجھے پاورفل بندہ تھا انگلینڈ کے تک تو وہ اسے چانسلر ہی سمجھے جا تھا اس کو مخلق خطاب دیئے گئے king's prime minister king's secretary of state for all departments and the keeper of the king's conscience royal rits جو تھی وہ issue ہی chancery کرتا تھا جس کی بنیاد کے پر مقدمے کا آغاز ہوتا تھا chancellor ہی تھا جو بادشاہ کی سیل جس کے پاس ہوتی تھی اور بادشاہ کے نام سے جو بھی پیغامات, rits, licenses, charters, وہ بھی grant ہوتی تھی تو وہ اسی کی ذرنگرانی میں ہی لکھی جاتی تھی اب لکھی پڑی بات تو نہیں تھی اکلیسٹکل آلد و نمائندہ تھا وہ بادشاہ کے قریب ترین تھا تو اس کی جو jurisdiction تھی وہ کوئی ڈیفائنڈ نہیں تھی پاور اس کی بہت زیادہ ہی وائد تھی اور وہ اسی بنیاد کے پر تھی کیونکہ وہ ڈرا بادشاہ سے کر رہا تھا تو بادشاہ کی پاور کے پر کوئی limit نہیں ہے تو اس طرح سے chancellor کی پاور کے پر بھی کوئی limit نہیں ہے اب جو فیصلے آہ کرتا تھا chancellor court of chancery میں تو بادشاہ کے نمائندے کے طور پر اور dictates of conscience ضمیر کی آواز کے پر اس نے فیصلے کرنے تھے لیکن ہم اگر دیکھے جائیں ڈیکٹیٹس of conscience کو تو اس سے مراد universal and natural justice کے وہ principle ہیں جس میں judicial precedent کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کر سکتی اور یہ ہی جب وہ chancellor in universal natural justice کے principle کے اوپر جب انصاف دینے لگا تو آج تا آج تا سے پھر ایک مشہور اور مروف legal term development ہوئی جسے ہم کہتے ہیں rules of equity justice and good conscience اور جس نے جو common law میں جو خرابیاں یا سختی ہو گی تھی تو ان کو اس نے کافی زیادہ کمی کیا ان کو دور کیا اب جب chancellor جب فیصلے کرتا تھا تو وہ قانون کے الفاظ پر فوکس نہیں کرتا تھا بلکہ قانون کی جو منشہ تھی نیت تھی اس کی طرف وہ دیکھتے تھے intention rather than the words of law اب شروع میں تو جتنے بھی chancellor تھے وہ مذہبی پیشواہ ہی ہوتے تھے چٹ سے ان کا تعلق ہوتا تھا ایکل ایکسٹرکل ہوتے تھے تو ایکوٹی principle جو ان کے دور میں ہوا تو وہ کوئی ایسا منظم انداز میں develop نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کا کو پراپر ریکارڈ ان فیصلوں کا کیا جاتا تھا تو اس بنیاد کے اوپر جو پریسیڈنٹ یا نظائر کا نظام یہاں پہ develop نہیں ہوا اب کون سے اصول تھے جن کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے کو گائیڈ کرتے تھے اور ایکوٹی اور جسٹس کے جو principle سے ان کو دیا جاتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ دانوں نے بتایا ہے کہ وہ تین سورسز کا استعمال ہوتا تھا چانسلک کی طرح سے پہلے تو وہ قوم اللہ کی طرف دیکھتے تھے پھر اس کے بعد روم اللہ کا بھی سہارا لیا جاتا تھا اور ان کے علاوہ جو وہ متعلقہ چانسلر تھا اس کی جو اپنی رائے تھی رائٹ اینڈ رون کے متعلق کیا درست ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس تین ان تینے بنیادی کے پر وہ فیصلے اپنے جاری کرتے تھے نیکسٹ ایمیڈیویلیمنٹ آف چانسلر انٹرونچن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کا آریڈی نظام موجود تھا کنگز بینچ تھا اور کومن پلی تھے اور ایکس چیکر اس میں ہم ایک دیکھتے کوئر کوئٹ ڈیویلپنٹ ہوگی کوئٹ آف چانسلری لیکن اب جب عدالتی نظام میں چانسلر نے بہت زیادہ انٹرونچن کرنی شروع کر دی تو وہ ہمیں نظر آتی ہے وار آف روزز کے درمیان میں کیونکہ باشاہد کے لیے تو وہ خاندان ہی آپس میں جب لڑنے لگے بھائیوں کے درمیان بھی لڑائییں ہونے لگ نہیں چاچا اور بھتیجے کے درمیان میں پہ لڑائی گی پھر بھائیوں کے درمیان میں جب لڑائی ہو گی تھی تو اس دور میں چانسلر بہت زیادہ ہی اٹانومس ہو گیا اور وہ بادشاہ اور اس کے کونسل کے نام پہ بہت زیادہ فیصلہ کرنے لگے ڈیلیگیٹڈ تھوڈی کی بنیان میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سولوی صدی کے درمیان میں تقریباً فرسٹ لوئر چانسلر جو ہے یعنی کہ قانونی نظام سے بیریسٹر جو آیت ہے یا بکلہ حضرات میں سے سرس تھامس مور پندرہ ستی سے پندرہ سو پتیس پر رہے ہیں تو سولوی صدی کے اند تک چانسلر کو بہت زیادہ پاپولیریٹی مل گی ہوئی تھی کیونکہ ان کی پاور تو بہت زیادہ انریسٹریڈ ہو گی اس کے پر کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی اور اسی بنیاد کے اوپر جب بہت زیادہ پاپولیریٹی اور انہوں نے بہت زیادہ طاقت کے استعمال شروع کر لیا تو آلٹیمیٹلی جو رائل باقی عدالتے تھی ان کے ساتھ ان کا گانفلکٹ ہو گیا تو ہم وہ دیکھتے ہیں کیس ہے ارل آف آکسفورڈ کیس ہے آہ سکسٹین فیفٹین کا اب یہاں بھی یہ ہوا کہ جو کومن پلیز کے چیپ جسٹس سے کو انہوں نے ایک ڈگری ایشو کی وہ ڈگری فراڈ کی بنیاد پر حاصل کی گئی تھی جب وہ چانسلر کے پاس آئے اگریف پارٹی تلورڈ ایلسمیر تھے انہوں نے اس کے اوپر پھر ایک حکم انتناہی جاری کر دیا اس ڈگری کے اوپر اور وہ انفورس نہیں ہو سکتی تھی اب کوکسی چیپ جسٹس سے جو تھے ان کو کافی زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے اس جو حکم انتناہی جاری کیا گیا تھا انجنکشن جیسے کہتے ہیں تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا کہ کس بنیاد کے اوپر تو اس کی کیا قانونی حیثت ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب اسے اس طریقہ کار سے کہ جب کوم اللہ کوٹس نے کوئی ڈکری یا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی حق میں امتنائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا چانسلر سے تو اس کو سزا دی جائے گی اور ایسے کسی بھی وکیل کو یا کسی مدعی کو کوم اللہ کوٹس میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی بہرحال اس جو لڑائی کا پھر جو حل کیا گیا وہ جو تھے انہوں سولہ سو سولہ میں کیا اور ان کا ادر مددگار ثابت ہو تھے بیکن جو کے ٹارنی جنرل تھے اور یہاں پر چانسلی کو پھر ججمنٹ ان کی فیور میں آئی تو نورڈ ایلس میر نے جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو برقرار رکھا گیا تو فاکیت ہم دیکھتے ہیں ٹکراؤں کے بعد فاکیت آئی ایکوٹی جو سیکشن کو ہی تو جو پروسیجر تھا چانسلی کا باشا بھی اس سے خوش تھا لوگ بھی اس سے خوش تھے لیکن بہرحال سرفیس کے نیچے ایسے جو معاملات ہیں جن کا ہم نے ایک اس کیس میں دیکھا ہے معاملات بھی پلتے رہے تو کانفلٹ دونوں کے درمیان میں رہا بہرحال پھر معاملات کو سلسفائی سے جیسا کینگز جینبان نے حل کیا چانسل کو آدو فیور دیا لیکن ہم دیکھتے خاموش سا سمجھوتا دونوں پارٹیوں کے درمیان میں رہا یعنی کہ چانسلی کوٹ میں کہ جو چانسلی اب چانسلر جو ہے اب وہ آگے سے کوئی نیو انکروچمنٹ جو ہے کومالا کوٹس کے اوپر نہیں کریں گے اور جو وہ اپنے اب فیصلے ہیں جو پرانے نظائر ہے پریسیڈنٹ ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہی اپنے فیصلوں کو کریں گے اور بادشاہ جو ہے مستقبل میں کوئی نہیں ایسی کوٹ اپنی پرارگیٹیو کا سہارہ لیتے ہوئے جسا کہ چانسلی کوٹ ہے کوئی نئی کوٹ موجود میں نہیں لائے گا باران دیکھتے ہیں اول سے جو کے پیفٹین ٹونٹی نائن میں جن کا فال ہوا یعنی کہ ان کو لوڈ چانسلرشپ سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد میں جو پرانا اور ویگ ایکوٹیبل جیسڈکشن کا انتظام تھا وہ پھر سر تھامس مور کے آنے سے لوڈ چانسلرز کے پاس آنا شروع ہو گیا اس کے بعد سے ہم لسٹ آف لوڈ چانسلرز ہی دیکھتے ہیں اب یہ جو قانوندان تھے تو ان کی بڑی ڈریننگ تھی پریسیڈنٹس کے بنیاد کے اوپر جو نظام تھا قانونی نظام تھا تو وہ کو پھر نا ایسا جو کوئی نا انڈیفینیٹ جو چیز ہے کہ انسان کا ضمیر ہے وہ اس کی گائیڈرز کے پر چلنا تو وہ اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والسے سے لے کر نوٹنگم لوڈ چانسلر کے آنے تک یہ جو تمام ایکوٹی پرنسپل تھے ان کو اکٹھا کیا گیا ان کو منظم انداز میں ترتیبہ لکھا گیا اور سولہ اور ستنوی صدی میں پھر اس کو کوٹ کی پریکٹس قرار دے دی گیا یعنی کی جوڈیشل پریسیڈنٹس کا جو نظام ہے وہ ہمیں چانسلی کوٹ یا ایکوٹیبل کوٹس میں بھی نظرانا شروع ہو گیا اب ان پریسیڈنٹس کی بنیاد بھی وجہ سے جو چانسلی کوٹ کے جج تھے ان کی سواب دید میں کافی زیادہ کمی آنے لگ گئی ان معاملات میں جو پریسیڈنٹ کور کرتے تھے لیکن جن معاملات میں پریسیڈنٹس نہیں موجود تھے ان میں پھر بھی ان کی ڈسکریشن موجود رہی اور لیکن لارڈ ایلڈن کا جو پیریڈ آیا اس میں ایکوٹی پھر کوئی اس میں پھر چینجنگ یا اس میں بڑھوتری نہیں ہوئے صرف یہ ایک جو پریسیڈنٹ کا تھا اسی بنیاد کے اوپر جو کہ کومنلہ میں بھی آلود ہوئی اس دھور تھا تو اس کی جو پریسیڈنٹ کا یہ ایک ٹھہرا ہو رہ گیا اور ہم ٹرائٹر کہتے ہیں کہ یہ جو ایکوٹیس جس ایکوٹی بھی کہتے ہیں جسے رومان ورڈ میں سے ڈرائیو ہوا ہے تو ریگر ایکوٹیس جو ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو گیا یعنی کومنلہ میں جو ریگر سے وہ اب ایکوٹیس میں بھی ریگر آنے شروع ہو گئی تو اس کا اظہار جج جیسل جو ہے ایم آر انہوں نے اٹھار سو اٹھتر میں کہا ایکوٹی کوٹ کو یا چانسری کوٹ کو بیان کرتے گئے کہ دس کوٹ اس نوڈ ایس آئی اوفن سیڈ اکوٹ آف کانشنس کے اب یہ زمیر کی کوئی عدالت نہیں رہی ہے بلکہ یہ اب ایک قانون کی عدالت ہے جب بن چکی ہوئی ہے پھر بیٹا اب ہم نہ آہاتا کرتے ہیں کہ جب وہ چانسری کوٹ چودویں صدی میں جب جن کا آغاز ہوا تو وہ جو ایک ٹرانسفورمیشن ہے ایک ایک کانشنس یا گائیٹ آف کانشنس یا کنگز برگرٹیو آف جسٹس جو ہے وہاں سے لے کر جو کہ انیس ویسیدی کے انڈ تک یہ قائم رہا جو اس کی ٹرانسفورمیشن کس طرح سے ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو کنگ آئڈور تھرڈ تھے انہوں نے ڈیٹرن آرڈر میں چانسل کو ایم پاور کیا کہ وہ جو بادشاہ کا رحم کی جو براغٹیو تھی اس میں وہ پھر ایکسر آرڈرنی کیسز میں ریلیف لوگوں کو دیں فورٹین سیمٹی فور میں جب ہی ڈسکس ہو چکا ہو گا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جنشی بن گیا تھا چانسلر اور اپنے نام پہ وہ پھر جو فیصلے تھے ان کا اشارت کرتا تھا سولوی صدی میں کافی زیادہ کیسز فراڈ ایکسیڈنٹ اور بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے تو اس بنیاد کے اوپر ان کی جو ایکوٹی کوٹس کی جوز ڈکشن ہے وہ بہت زیادہ پھیلی اور اسی دنیاں میں پھر ایکوٹی جسٹنس گوڈ کانشنس کے جو رولز تھے وہ ڈیویلپ ہوئے پھرٹین ٹونٹی نائن تک ہم دیکھتے ہیں کہ چانسلر ایکلیسٹکس یا مذہبی پیشوہ یا چرچ سے آتے تھے لاسٹ ان میں تھا کارڈنیل ووسلے پھرٹین ٹونٹی نائن تک جو رہے لیکن سر تھامس مور سے فرس لارڈ چانسلر آنا شروع ہو گئے اور لارڈ ایل سمیر تھے تو وہ پندرہ سو چھانوے سے سولہ سو سترہ تک جو رہے تھے لارڈ چانسلر تو ان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریسیڈنٹس کو کافی زیادہ مومنڈم دیا گیا اور انہوں نے جو کانشنس تھا اس کو ختم کیا اور جو پریکٹس تھی یہ دالت کی اس اس حصول کو فوقی دی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹلیسٹکل چانسلر تھے ان کی طرف سے پھر ایکوٹی فارم ہوئی یا اوریجنیٹ ہوئی تھی بہتانیہ میں لیکن جو اس کی ٹرانسورمیشن کی تھی وہ لیگل چانسلر یا لارڈ چانسلس نے ہی آگے کی پھر جو لارڈ نوٹنگم تھے جو کہ سولہ سو سینتیس سے اٹھا سولہ سو بیاسی تک لارڈ چانسلر رہے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ فادر آف دا ایکوٹی ہیں کیونکہ ایکوٹی کے تمام مسئلوں کو منظم انداز میں ترتیب دی وہ انہوں نے ہی دی تھی اور ان کو پھر ایک انٹیلیجنٹ پروسس کے بنیاد کے پر ایکوٹی کے نظام کو چلانے کی بنیاد جو ہیں وہ انہوں نے فراہم کی تھی تو ان کی جو سولہ سو تیہتر سے ان کا جو آقاز ہوا تھا اور جو لارڈ ایلڈن تھے ایٹین ٹوٹی سیون میں جن کا لارڈ چانسلر شب کا ٹینیور ختم ہوا تھا تو ایکوٹی جو تھی وہ اب لارڈ چانسلر کے پر انٹر فیرنس کے نظام کی بجائے اب ایک رولز آف پنسپل کا بقاعدہ ڈھانچہ بن چکا ہوا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سترمی صدی کے آغاز سے لے کر نائن اونیسی صدی تک جو ہے ایکوٹی کو کافی زیادہ پروگریس حاصل ہوئی اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم اللہ کوٹ جنجیز اور چانسلر کے درمیان میں جو آرل آف آکسورڈ کیس ہے اس میں پھر ان کی آئی تو اس دور کو لیجلیٹر سٹیکنیشن کا بھی دور کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ قانون سازی جو ہے پارلیمنٹ کی طرح سے اس دور میں نہیں نظر آئی اور سولہ سو سولہ میں دیکھی چکے کہ کنگز جیم ون نے جو فیصلہ کیا تھا اس کیس میں تو وہ چانسلری کے حق میں کیا تھا لیکن بہرحال تو کومل اور ایکوٹی کے درمیان میں جنگ جاری رہی اور ان میں آپس میں ایک پھر جو ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہم دیکھتے ہیں جس کی معاہ پر دونوں نے دوسرے کی جیو سٹیکشن میں اب مداخلت نہیں کی پھر اسی دوران میں جو ٹرسٹ کا مین کونسیپٹ ہے جو کہ انشاءاللہ تک مارف رسطن دیکھیں گے وہ بھی جو ایکوٹی ہے اسی نے ڈیویلپ کیا ہے تمام کے تمام کو ٹرسٹ کا جو اصول ہمیں ملتے ہیں کوٹیبل ڈاکٹرین جو ہے اور جو مرنے والے لوگ تھے ان کی اسٹیٹس جو ان کی جائدہ تھی اس کو بھی ایکوٹی میں ان کی ایڈمیسٹیشن اپنے ہاتھ میں لے گی اور اسی بنیاد کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پر جو ڈاکٹرینس ہے الیکشن سیٹسفیکشن ریڈیمپشن مارشلنگ او پرپارمنس یہ مارزِ وجود میں آئے قانون میں ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اٹھارمی صدی تک بہرحال ایکوٹی کو ایک مربوط نظام قانون کا جو کہ قانون کے نظام قانون کا حصہ تھا اس کو مانا گیا اس کی جو رپورٹ تھی ان کو ریگلرلی پبلش کیا جاتا تھا اور اس دور میں ہم کافی زیادہ عظیم چانسلر دیکھتے ہیں جساں ٹیلبرٹ ہے ہارڈوک ہے ٹیمڈن تھرلو لیکن الٹیمیٹلی جو لارڈ ایلڈن تھے جو دو دور جن میں گزارے اٹھارہ سو اک سے اٹھارہ سو چھے تک وہ سب سے بڑے ایکوٹی لائر کا انہیں خطاب دیا گیا انہوں نے جو فیصلے دیا تھے اپنی چانسلرشپ میں وہ کافی بسیع تھے ان میں کافی محنت سے کام کیا گیا تھا اور بہت زیادہ تھے کیونکہ وہ گلرنڈ بندے نے قانون کے حصولوں کو ریشنیلٹی بنیاد کو دیا تھا انیسویں صدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی کافی زیادہ ایکسپینشن ہو گی انڈیسٹری ریولوشن کی بنیاد پر اور جب ایمپیریل دور میں برطانیہ داخل ہو گیا تو انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ انفلنس ہوا تو یہ جو نئے حالات تھے تو ان میں ایکوٹی بھی کافی زیادہ نیو پرابلمز کا فیصلہ سامنا کرنا پڑا جیسے کمپنیز اور پارٹنشپ کے کونسیپ ریویلمنٹ ہوئے اور جو دولت تھا وہ اب لینڈ کی بجائے سٹاکس میں اس کی کنبرجن نظر میں آ رہی تھی بہرحال انہی صدی کے جو تھرڈ کوارٹر تھے اس میں تو چانسری کوٹس ختم ہو گئی ہم آگے پڑھیں گے جو ہیں ایٹین سیمٹی تھری اور ایٹین سیمٹی پائی کے جو ہے جس کی لیکن اس سے پہلے پہلے تک بھی کوم اللہ اور چانسری کوٹسے وہ ان میں کوئی رائیولری نہیں رہی تھی بلکہ وہ انصاف کے نظام میں پارٹنس کے طور پر ڈیل کر رہے تھے پرال ہم دیکھتے ہیں کہ انیویسی صدی میں تین جو ہیں وہ ایکوٹی کوٹس کو بلوس یا مکے پڑھیں جس کی بنیاد کے پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوقیت کوم اللہ کو آنے ملی ہے یا ان کا فیوین ہونے لگا ہے پرال ایٹین فیفٹی فور میں کوم اللہ پرسیجر ایمینڈمنٹ ایکٹ آیا تو انجنکشنز جو تھی جن کا اب ہم حکم امتنائی کہتے تھے جو کہ ڈیویلپ ہی ایکوٹی یا چانسری کوٹس میں ہوئی تھی اب کوم اللہ کوٹس کو پاس بھی یہ پاور تے دی گئی تھی جس سے ان کی پاور بڑھ گئی کیونکہ آل دو ڈیمیجز جو گرانٹ کرنے کی پاور تھی وہ تو ان کے پاس تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انجنکشن یا سپیسفک پرفارمنس کی جو ریمیڈیز تھی جو کہ ایکوٹی کوٹس کی تھی وہ بھی ان کے پاس کوم اللہ کوٹس کے پاس اب آ چکی ہوئی تھی بارہ یہ چھوٹی اسی جو کچھ طرح میم تھی جو مین پرابلم تھی جس کی بنیاد کے اوپر ایک عدالت سے دوسری طرح پولیٹکنس کو جانا پڑتا ہے اس نے پھر بھی اس کو سالپ نہیں کیا تو اس موقع پر ہم دیکھ دیکھتے ہیں کہ ایٹی سیونٹی تھری اینٹی سیونٹی فائف کا اور جو دو عدالتیں تھیں ایکوٹی چانسری کوٹ اور جو کوم اللہ کوٹس ان کو فیوز کر دی گیا مرچ کر دیا گیا اور ایک سپریم کوٹ آف جوٹیکیٹر ہی بنا دی گئی تو جب ہر آئر کی میں ہم انہیں دیکھیں دیکھیں تو سپریم کوٹ آف جوٹیکیٹر اس کے ماتحد کوٹ آف اپیل اور ہائی کوٹ اور ہائی کوٹ کے اگر ہم انڈر دیکھیں تو ہمیں انہیں تین بینچ تھے ان کی یا تین ڈیوینز تھیں پہلے نمبر پر چانسری ڈیوین دوسرے نمبر پر کونز بینچ ڈیوین اور تیسے نمبر پرپیر ڈائیورس اینڈ ایڈمائرالٹی ڈیوین اب یہ جو سپریم کوٹ آف جوٹیکیٹر وجود میں لائے گی تو اس کو قرار دی گیا ہے رائٹر کے لئے سے کہ یہ فیوین ہوا ہے کوم اللہ اینڈ ایکوٹی کوٹس کا کیونکہ جو ڈبل ایڈمسٹیشن کا دوہرہ نظام تھا انصاف کا برطانیہ کا تو لا اینڈ ایکوٹی کو اکٹھا کر دیا گیا اب کوٹ آف چانسلر کوم اللہ کی جہاں ہم دیکھنے سپریم کورڈ آف جوڈیکیٹر مارت عقیود میں آ لیا ہے آ گیا ہے لیکن جو پرنسپل تھے قانون یا ایکوٹی کے ان کو تبدیل نہیں کیا گیا بلکہ اب ایک ہی عدالت تھی ان کو آہ ایڈمسٹر کرنے کے لیے جس کی بنیاد کے وہ وقت وسائل اور جو انکنوینیس کو ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی تھی جس میں کمی واقع ہو گئی تھی اب یہ ایفیئن جو ہوا تھا ایکوٹی اور لوگ کا جس کے کچھ افیٹس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلے نمبر کو دیکھتے ہیں کہ ایک نیا اور یکسا طریقہ کا رائج ہو گیا ہوا تھا جس میں دونوں جو پرانے نظام تھے ایکوٹی اور قومل آ کر ان کے جو بہترین اصول تھے ان کو پھر آہ آپس میں ملا دیا گیا تھا دوسرے نمبر پر کہ لا این ایکوٹی کی جو اب جو کرنے کی ایک عدالت تھی وہ دونوں نظاموں کو چلا رہی تھی اور اصول یہاں پر یہ تھا کہ جہاں پہ بھی قومل آ اور ایکوٹی کے اصولوں میں کوئی ٹکرا ہو آئے گا تو ایکوٹی کے لا جو رولز ہیں وہ ریویل کریں گے ان کو فوقی دی جائے گی پھر جیوڈکیٹر ایکٹ نے کوئی بھی ایسے جو اصول تھے ایکوٹی کے ان کو ختم نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اور نہ ہی انہوں نے لاک کے ختم کیا تھا بلکہ ان دونوں کو ہی انہوں نے قائم رکھا اور جو ایکوٹی یا چانسری کوٹ کی اوکزلیری جیوز ڈکشن تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور جو ایکسکلوسیف جیوز ڈکشن تھی چانسری کوٹ کی اس کو کنکرنٹ ون میں تبدیل کر لیا کیونکہ اب ایک ہی عدالت تھی تو ایک ہی نظام رہنا تھا لیکن ریلیف دونوں قائم رکھے گے اور جو نہیں عدالت تھی اس کو کمپلیٹ جیوز ڈکشن کی عدالت اب قرار دیا گیا اب ریمیڈیز جو تھیں ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں نیکس سلائیڈ لیکچر میں بھی ہم دیکھ لیں گے کہ لیکل طور پر اور ایکوٹیبل ریمیڈیز تھی مارد و وجود میں رکھتی تھی لیکن ان کو ختم نہیں کیا گیا ان کے ان کے درمیان میں جو اوریجن کے طور پر ان کو قائم رکھا گیا انہیس سنوں کی بنیاد کے پر لیکن سواب دید اب عدالت کی تھی کہ وہ لیکل یا ایکوٹیبل ریمیڈیز دیں گی آئی بہر حال اچھے نمبر پر جو ایکوٹی کے کچھ رولز تھے جن کا ٹکراؤ تھا لاؤ کے اصولوں کے ساتھ تقریباً نو ان کا تھا تو وہ مارد و وجود میں آئے جب ان دونوں کو پرکھا گیا سب کو اصولوں کو ایکوٹی اور لاؤ کے اصولوں کو لیکن پھر بھی جو ان میں آپس میں کانفلیکٹ تھا اس کو ریزولف کیا گیا جو ہم دیکھتے ہیں ایکوٹیبل لیز ہے ویریشن آف ڈیڈ ہے ایگزیکیوٹر لائیبیلٹی فور ایسٹس ہے اور کنٹریبیوٹن پرین ای شیئر چیز ہیں تو یہ جو کانفلیکٹ تھے ان کو اس طرح سے ریزولف کیا گیا کہ ایکوٹی کے جو اصول تھے ان کو ہی فوقیت دی گئی کنکلوین میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اب موجودہ طور پر برطانیہ میں کیا حالات ہیں جو ڈیڈکیٹر ایکٹ کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایکٹ نائٹین ایٹی ون آ گیا ہے تو اس کا سیکشن فورٹی نائن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے جو کہ انگلینڈ اور ویلز میں اب جیوز ڈکشن ایکسرسائز کر رہی ہے کسی بھی سیبل کاؤز اور میٹر میں تو اللہ اور ایکوٹی دونوں کو ہی ایڈنیسٹر کرے گی کہ اس حصول کے بنیاد کے پر کہ جب بھی ان میں کوئی کانفلکٹ ہوگا یا آپس میں کوئی ان میں چینجنگ یا ویریشن نظر آئے گی رولز آف ایکٹی اور رولز آف کوم اللہ کے دمیان میں تو پھر رولز آف ایکوٹی جو ہے ان کو ہی فوقیت دی جائے گی سب سیکشن ٹو میں بتایا گیا ہے کہ اب تمام کی تمام جو عدالت ہیں وہ جو تمام ایکوٹیبل اسٹیٹس تھی ٹائٹلز رائٹس ڈیلیس ڈیفنسز آن کاؤوٹر کلینز ہے اور اس طرح سے تمام ایکوٹیبل ڈیوٹیز آن لائیویلٹیز ہیں ان کو بھی ایفیکٹ دیں گی اور ان کو مطابق ہی عدالتیں فیصلہ کریں گی بل اس سیچویشن کو لارڈ ڈیپ لاب تھے یہ بھی بڑے مشہور جج رہے ہیں برطانیہ کے انہوں نے کیس لہا تھا یونیٹیڈ سینٹیفک ہولڈنگ بانلے نائنٹین سیمٹی ایٹھ کا انہوں نے بڑی اچھی کوٹیشن دی ہے اس نظام کے مطلق جو اب برطانیہ رائج موجود ہے کہ جو سبسٹانٹیو اور ایڈجیکٹیو لا کے جو دو نظام تھے جن کو لا اور ایکوٹی کا نظام کہا جاتا ہے یہ اب آپس میں منگل ہو چکے ہیں آپس میں باہم مل چکے ہوئے ہیں اور اب ایک نظام ہی مارزیز میں رکھتا ہے بیٹا یہ تھی آپ کے ساتھ ڈسکشن اس ٹاپک کے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئی کوسٹن ہے تو آپ شور کر سکتے ہیں